اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد ایسن پروگرام میٹرو مویشی منڈی کے ساتھ اور آج جو ہے میں اس مویشی منڈی میں بلوک 26 میں موجود ہوں جو اس مویشی منڈی کا سب سے آخری بلوک ہے اور اس بلوک میں جو ہے ابھی اگر آپ دیکھیں پیچھے میرے بہت سارے ٹرک نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ جانور اتارے جاتے ہیں جو انٹیریئر سن سے آتے ہیں یا کراچی سے بہار پنجاب سائٹ سے کئی سے بھی جو جانور آتے ہیں وہ یہاں پہ اتارے جاتے ہیں ان ٹرکوں کے ذریعے اور یہاں پہ کچھ ایسے بھی جانور ہے جن کا اترتے ہی سودا ہو جاتا ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں جو یہاں سے اتارنے کے بعد اندر منڈی میں لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بلوک جو ہے بلکل آخری بلوک کلاتا ہے جو منڈی کی حدود سے جو ہے وہ تقریباً باہر ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہاں پہ جانور اتارے جاتے ہیں اور ان سے پہوچھتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں موسکلی ٹرک جو ہیں وہ کہاں سے آرہے ہیں کون سے علاقے سے آرہے ہیں سندھ سے آرہے ہیں یا پنجاب سے آرہے ہیں اور یہاں پہ ایک پورے ٹرک کو لانے کا یا جو اس میں مال چڑھا کر لے کر آتے ہیں اس میں کتنا پیسہ لگ جاتا ہے تو آئیے پتا کرتے ہیں یہاں پہ جانور خریدنے آئے ہیں کتنی دیر ہوئی آئے ہیں میں آیا ہوں تکریباً ہم لوگ گیارہ بجے آئے ہیں اور فرس ٹائم آیا ہوں پورے بیالی سال کی کراچی میں رہتے ہوئے ہیں ایسے بچے ہی خریدتے ہیں یا کوئی نو کوئی خرید کی دیدر تھے لیکن آج میں جو خود شوق سے بھی آیا ہوں جی ایسے پرس ٹائم آپ منڈی آئے ہیں تو منڈی آگے کیسے لگا کس طرح منڈی انہوں نے سجائی ہوئی ہے اور کیا خاص بات لگی منڈی اصل میں یہ تو بالکل اس میں کوئی شکشبہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت جو ہے ایشے کی سب سے بڑی منڈی ہے اور جو انتظام انہوں نے کیے ہیں کافی ہاتھ تک دہتے رہے ہیں اور چونکہ اس وقت رش کا ٹائم نہیں ہے ابھی عید میں جو دس پندرہ دن ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ جو مال باہر سے آر ہے ابھی یہ ملتان سے آیا جس طرق کے پاس ہم کرے ہیں تو ہماری بھی کوشش ہی ہے کہ کوئی اچھا سا جنوار مل جائے تو ہم اس کو قربانی کریں لیکن حکومت نے کوشش کی ہے کہ بہت اچھا انتظام کی ہے انہوں نے پانی کا بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے صفائی سترائی کا بھی ہے اور کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کافی سو جتے ہیں اچھے ناظرین ایک اور ہمارے ساتھ بھیپاری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ ٹرک جو ہے ان بھائی کا ہے جو پوچھتے ہیں کہاں سے لے کر آئے ہیں مجھے بتائیں یہ کتنے جانور آپ لے کر آئے ہیں اور کون سے علاقے سے ہم پچاس جانور لے کر آئے ہیں ہم لے آئے ہیں زلہ گھوٹکی سے ادھر سے لے کر ادھر ابھی پہنچے ہیں لیکن ہے جگہ کا انسام کوئی بھی نہیں ہے جگہ بالکل بیکار ہیں کوئی بھی انسام ادھر نہیں ہے جگہ کے لیے نہ پانی ہے نہ کوئی جگہ ہے ایسے ہی واپاری ہوگے ڈونڈتے پھر رہے ہیں مجھے لیکن یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے تم نے پیسے دیئے لیکن ابھی پیسے وصول ہوگے بھی تو مہنگے مہنگے ریٹ لگا کے جانور ہوگے کیا کریں وصول نہیں ہو رہے ہیں پچھلے سال بھی ہم ایسے توڑ کے آپ کے گئے ہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے سال کتنے لے جانور پچھلے سال میں ساٹھ لے آیا تھا سارے بک گئے تھے سارے بک گئے تھے لیکن میں بہت نقصان پا کے گیا تھا کوئی فیدہ نہیں ہوا تھا اچھا ناظرین اس ٹرک میں جس میں ابھی میں موجود ہوں اس میں 38 جانور موجود ہیں اور ابھی ابھی یہ ٹرک جہاں سے آ رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں بھائی سے جن کے جانور ہیں مجھے بتائی ٹرک کہاں سے آ رہا ہے اور کتنے جانور آپ نے سے بتائی 38 ہیں کون سے علاقے ہیں یہ سنجرپور کے علاقے سے ہیں ایف ایف سی کے ساتھ ہے سنجرپور یہ کدھر ہے ایف ایف سی کے ساتھ بلکا وہاں سے آنے میں کتنا ٹائم لگا یہاں پہ کراچھ رات کو بھراتا شام کو دس بجے ہی جنہ پہنچ گیا ابھی مجھے بتائیں کہ یہ جانور جو ہیں کیا مناسب ریٹ پہ بیچیں گے یا مہنگے ریٹ ہے نورمل جانور کتنے کھائے پچاس کا بھی ہے ساٹھ کا بھی ہے ستر کا بھی یہ جو پیچھے کھڑا ہے زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا نہیں ہے نورمل سائی جانور یہ کتنے کا ہے ساتھ ہزار کا ہے بھائی ساتھ ہزار کا ہے اچھا مجھے بتائیں یہاں پہ ابھی کوئی فیسلیٹیز وغیرہ آپ کو دی گئی ہیں کچھ بتایا ہے فیسلیٹیز کے بارے کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ سہولت نہیں دی ایک جانور کا چودہ سو کٹ لیا نہیں پانے دی سہولت ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی جگہ تو فری دی ہے نا جگہ فری دی ہے مسئلہ یہ ہے دیکھیں آگے کے بلوگ جو ہیں وہاں پہ پیسے لے کے جگہ دی ہے یہاں پہ آپ کو فری جگہ دیا لگے بلوگ ٹوئنٹی سکس ہے یہاں پہ بھی خریدار آتے ہیں جانور آپ کے بگیں گے سعی داموں بگیں گے پانی کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے پانی نہیں مل رہا میرے بھائی پانی خریدنا پڑ رہا ہے اتنے کئے گئے رہے ہیں ناظرین ایک اور بیپاری ہمارے ساتھ موجود ہے مجھے بتائیں کہ بھائی کون سے علاقے سے جانور لے کر رہے ہیں سہی دادو سے لے کر آئے ہیں دادو سے لے کر آئے ہیں کتنا ٹائم لگا ہے یہاں پہ لانے میں بہت ٹائم لگیا ہے ادھا ادھا کل سے نکلے ہوئے ہیں ادھا یکا کھڑا کے کھڑا کے تھگئے ہیں کوئی سولت نہیں ہے بندو بچپن بالا ہے در جگہ بھی نہیں دیتے ہیں بولے ادھا ادھا بولتے ہیں ادھا 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 بکو ادھا 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 فکو ادھا کو سولت نہیں ہے پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جگہ تو فری دی ہے ہاں جگہ تو فری ہے نا جگہ فری کیسا ہے یہ جو ٹیکر جو بھرد کے آیا ہوں نہیں وہ تو ایک جانور کا تم نے چودہ سو روپے دیا لانے کے لیکن یہاں پہ اگر آگے کے ولوک میں جاؤ گے تو وہاں پہ جو ہے وہ جگہ کے چالیس ہزار پچاس ہزار بھی لے رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جگہ وہ تم لوگ کو فری دی ہے وہ جگہ فری ہے تو ادھا بندنے کے نہیں چھوڑتے ہیں بندنے کے لیے آئے دیکھو نے پلا تھوڑا دیا مال تو زیادہ ہے کتنا جانور لے کر آئے ہیں بچپن لے کر آئے ہوں بچپن لائے ہیں پچھلے سال بھی لائے ہیں بالکل لے آئے تھا مجھے بتاؤ وہاں سے لانے میں کوئی جانوروں کو پریشانی وغیرہ ہوتی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں مسئلہ تو بندتے ہیں تو اس کا علاج کرتے ہوں ڈاکٹروں سے کتنے جانور لے کر آئے ہیں جانور سے تیس جانور لے کر آئے ہیں بس تیس لے کر آئے ہیں بس گریب بندے سے دنگار دے جڑے گھینے سے کیوں دا خرچے نہیں نکلا پینٹ ستار پینٹ ستار پینٹ ستار ستاری تھے لگ دائے پینٹ ستاری تھے لگ دائے بھائی کیا کریے پینٹ ستاری تھے لگ دائے تمہارا کیا نقصان ہوئے بھائی ہمارا ٹھیر پڑ گیا کامانی نکل گیا سب کچھ یہ جگہ بہت خراب ہے نا رکھ والے ہم ٹھرک والے گاڑی والے